اسلام علیکم اسلامان شاہی بلاغ میں آپ کو ایک بار پھر حوشہ مدید کہتا ہوں امید ہے آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے ٹھیک تھاگ ہوں گے مجھے اچھے لگے دے وڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اچھے چھے کمینٹس کیجئے گا اور اگر آپ چینلنگ پر نئے ہیں تو چینلنگ کو سبسکرائب کرنا مطبول ہی گا اور ساتھ لگے جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس ضرور کر دیجئے گا تاکہ جو جو ہم وڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچ دیرے تو اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں یا مجھے کمینٹس میں بھی ریپلائی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ مجھے انسٹاگرام پر بھی آپ فالو کر سکتے ہیں میری انسٹاگرام سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہے آپ مجھے تو جا کے فالو کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی میسجز کا ریپلائی دوں گا اور آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہوں گی اس کے مطابق میں وڈیو بھی بنا سکتا ہوں تو ابھی میں آپ کو سرکولر روڈ سے شاہین چوک کا کا ویزٹ کروانے جا رہا ہوں تو مجھے کافی زیادہ انسٹاگرام پر کافی زیادہ میسج آئے ہوئے تھے کہ آپ اس روڈ کا ویزٹ ضرور کریں کیونکہ اس روڈ پر کافی زیادہ چیزیں موجود ہیں جن میں فیسل گیٹ ہے اس کے علاوہ فوارا چوک ہے جٹی ایس چوک ہے اور بائی پاس ہے سٹاف گلا ہے اس کے بعد سرگودہ روڈ ہے اس کے بعد شاہین چوک آتا ہے تو ابھی یہ سرکولر روڈ ہے یہ مین بزار ہے سرکولر روڈ کا تو اس کے بعد آئے گا فوارا چوک تو فوارا چوک سے جیسے جیسے آپ نے جائیں گے آگے تو میں آپ کو بتاتا جوں گا چیزوں کو سٹاف گیا کافی زیادہ پراؤنی ہے اورلڈ گجرات جو ہے وہ یہ ہی ہے یہاں پہ میں جو مسجد ہے اس کا بھی انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دو weeks ٹک میں انشاءاللہ وزہر planted پر ہوں جیسے ہی لاگ ڈون میں تھوڑی بہت کمی بشی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ جو ایریا ہے یہ ہے سونی کا بازار گجرات میں جو سونی کا بازار ہے جو کافی زیادہ مشہور ہے جہاں سے کچھے مٹی کے برطن جو ہیں وہ آپ کو آسانی سے مل سکتے ہیں اور یہ گجرات کی ایک پہچان ہے سونی کا بازار اس کے بعد سامنے جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی رام پیاری محل جو کہ پرانا رام پیاری محل ہوا کرتا تھا لیکن اب اس کو یو او جی کا کیمپس بنا دیا گیا ہے تو یہ فوارہ چوک تھا تو فوارہ چوک پہ یہ بلڈنگ موجود ہے تو ابھی یہ یو او جی کا کیمپس ہے یونیورسٹری آف گجرات کا اسے فاطمہ جناہ کیمپس کہتے ہیں اور یہاں پہ لڑکیاں ہی زیادہ تر بڑھتی ہیں تو یہ اس کے بعد جو ہے وہ ابھی ہم جا رہے ہیں جی ٹی ایس چوک کی طرف تو یہ سامنے جو چوک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی ٹی ایس چوک بجرات کا گرینڈ ٹرنگ چوک ہے تو یہ پرانا جی ٹی ایس چوک ہے کیونکہ ابھی جو ہے وہ چونکہ جی ٹی روڈ آؤٹسائیڈ آف سیٹی شفٹ ہو گیا ہے تو اس لیے اس چوک کو جی ٹی ایس چوک کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو سڑک نکلتی ہے وہ کہلاتی ہے سرگودہ روڈ تو یہ سرگودہ روڈ ہے اسے ہم سٹاف گلا بھی کہتے ہیں سرگودہ روڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو محلہ ہے اسے سٹاف گلا کہتے ہیں اور اس روڈ کو سرگودہ روڈ کہتے ہیں کیونکہ یہ وہی روڈ ہے جو کہ گجرات کو سرگودہ سے لنک کرتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں سیجیشنز بھی دے سکتے ہیں ویڈیو کی ایمبرومنٹس کے لحاظ سے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو مجھے ایمبروم کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سی ایسی جگہ ہے گجرات کی جس کی مجھے ویڈیو بنانی چاہیے تو یہ بائی پاس ہے گجرات کا اسے بائی پاس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پھاٹک کو بائی پاس کرتا ہے جو ریلوے لائن ہے اس کو بائی پاس کرتا ہے تو اس لیے اسے بائی پاس کرتا ہے اس کے سامنے جو ہے یہ ریلوے سٹیشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے جو بیلڈنگ آپ کو دیکھ جا رہی ہے وہی ہے ریلوے سٹیشن گجرات کا ریلوے سٹیشن ہے میں نے اس کا بھی بلاگ بنائے ہوئے آپ ادھر اس کا بھی بلاگ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر جا کے آپ تو گجرات کا ریلوے سٹیشن سچ کریں تو وہ بھی آپ کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ جب پل کا احتتام پذیر ہوتا ہے تو اس کے بعد جو محلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں سٹاف گلہ تو یہ بھی کافی اہمیت کا حامل ہے کافی زیادہ بڑا بزار ادھر موجود ہے اس کے علاوہ دکانے کافی زیادہ ہیں اور رش بھی کافی زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہے سٹاف گلہ تو اس کے ساتھ ہی آگے ہم چلے جائیں تو آگے جو چیز آتی ہے وہ شاہین چوک آتا ہے تو یہ سرگوزہ روڈ پہ سٹاف گلے کیونکہ جب کراس کرتے ہیں تو تقریباً تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر شاہین چوک موجود ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں شاہین چوک کی طرف شاہین چوک بھی ایک کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ وہ واحد چوک ہے جو کہ موسیلک سٹیز کو لنک کرتا ہے اور جی ٹی روڈ کے بلکل درمیان میں موجود ہے اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں تو تقریباً تقریباً یہ جی ٹی روڈ کے بلکل درمیان میں موجود ہے جو کہ لاہور اور اسلام آباد کو آپس میں لنک کرتا ہے تو اس کے بلکل سینٹر میں شاہین چوک آتا ہے تو شاہین چوک جو ہے وہ لاہور کو اسلام آباد اور کجرات سے لنک کرتا ہے اس کے علاوہ شاہین چوک سرگوتا کی طرف بھی نکلتا ہے تو یہ چار بڑے شہروں کو آپس میں لنک کرتا ہے موسیقی 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 تو یہ بالکل سامنے آپ جو پل دیکھ رہے ہیں یہ ہے شاہین چوک یہ ابھی ابھی نیا پل بنایا گیا ہے کیونکہ رش کافی زیادہ ہو جاتا تھا تو اس کو بائی پاس کرنے کے لیے پل بنایا گیا ہے موسیقی 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 آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اچھے شیئے کمنٹس ضرور کیجئے گا لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ ویڈیو آپ ضرور دیکھتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تاکہ میری بھی حفظہ صحیح ہو سکے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا تو اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ ہنے کے بہان موسیقا